دوستو پیریڈز میں خرابی کا مسئلہ آج کل تیزی سے پھیل رہا ہے پیریڈ سائیکل میں گڑ بڑ پیدا ہونے کی بنیادی وجہ غلط خوراک اور جنگ فوڈ کا استعمال ہی بنتا ہے خواتین میں پیریڈز کی خرابی بہت ساری پریشانیوں کو پیدا کرتی ہے اکثر خواتین میں پیریڈز 21 دن کے بعد اور کئی خواتین میں 35 دنوں کے بعد بھی سٹارٹ ہوتے ہیں لیکن کچھ خواتین میں ٹائم سے پہلے ہی پیریڈز کا آنا اور اچانک پیریڈز بند ہو جانا بھی ارائگولر پیریڈز کو پیدا کرتے ہیں خواتین کی باڈی میں ہارمون کا لیول قائم رکھنا بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ ان میں تبدیلی آنے کی وجہ سے بھی ارائگولر پیریڈز کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو ارائگولر پیریڈز کو پیدا کرنے والی وجوہات کے بارے میں بتا رہے ہیں اور ساتھ میں ہم یہ بھی جانیں گے کہ ارائگولر پیریڈز میں کن کن چیزوں کو استعمال کرنے سے اس پریشانی سے نجات حاصل کی جا سکتی ہے تو آئیے پہلے بات کرتے ہیں ارائگولر پیریڈز کو پیدا کرنے والی وجوہات کی نمبر ون پور ڈائٹ اچھی غزہ آنا کھانا بھی پیریڈز میں خرابی کی سب سے بڑی وجہ بنتی ہے کیونکہ جب جسم میں نیوٹرنٹس اور انٹی اکسٹینٹس کی کمی پیدا ہو جاتی ہے تو اسے پیریڈز کو مینٹین رکھنا بھی مشکل ہو جاتا ہے کیونکہ نیوٹرنٹ ڈیفیشنزی کی وجہ سے ہی ہارمونز میں چینجز پیدا ہوتی ہیں اکثر خواتین زیادہ تیز مسالے دار اور جنگ فوڈ کھانے کی ہی شوقین ہوتی ہیں جن میں ایک نیچرل فائبر، انٹی اکسٹینٹس اور ہارمون کو بیلس رکھنے والے کمپاؤنڈز نہ ہونے کے برابر ہوتے ہیں جس سے کہ دن بدن طبیعت میں خرابی بڑھتی چلی جاتی ہے اس مسئلے میں زیادہ پھلوں کا استعمال انتہائی فادمند ہوتا ہے اس کے لئے آپ گریپز کھائیں، ناشپاتی کھائیں اور ایپلز کھانے کے علاوہ سبزیوں کا بھی زیادہ استعمال کریں تاکہ ہارمونل بیلس کے مسئلے سے نجات ااصل کی جا سکے نمبر 2، ہائی سٹریس لیول ذہنی دباؤ اور کشیدگی میں اضافہ سیدھا ہی پیریڈز میں گڑھ بڑھ کو پیدا کرتا ہے اور یہ مسئلہ ہونے پر ویسے ہی خواتین ذہنی سٹیس بہت زیادہ لیتی ہیں جس سے یہ مسئلہ اور زیادہ خطرناک شکل اختیار کر لیتا ہے جب آپ کے برین کو سٹیس کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو یہ ایسٹروجن کی پرڈکشن کو بند کر دیتا ہے اور اس سے دوسرے ریپرڈکٹیو ہارمونز کی پرڈکشن بھی بند ہو جاتی ہے جو کہ خواتین کی ہیلدھی باڈی کے لئے انتہائی ضروری ہیں اس کے لئے آپ اپنے برین کو بیزی رکھنے کی کوشش کریں اور سٹیس لیول کو ریڈیوز کر کے اپنی باڈی کو ریلیکس رکھیں تاکہ ذہنی دباؤں سے محفوظ رہا جا سکے نمبر تری کاز آف پی سی او ایس پی سی او ایس یعنی کہ پولیسسٹک اووری سینٹروم کی وجہ سے بھی پیریڈز میں ڈسٹربنس پیدا ہوتی ہے کیونکہ ایسی صورتحال میں ہارمونز کا بیلز بھی بگڑ جاتا ہے اور پی سی او ایس ہونے پر نہ صرف پیریڈز خراب چلتے رہتے ہیں بلکہ وزن تیزی سے کم ہونے لگتا ہے اور بال جھڑنے کے علاوہ چہرے پر پیمپلز اور پیگمنٹیشن کے نشان بھی نمودار ہونے لگتے ہیں اس کے علاوہ اس بیماری میں دو بیماریاں اور بھی اکٹھی جنم لیتی ہیں جن میں ایک انفرٹیلیٹی اور ایڈریگولر پیریڈز اسی وجہ سے پی سی او ایس کے مسئلے میں مبتلا خواتین کو ایرریگولر پیریڈز کا بھی سامنا کرنا پڑتا ہے نمبر فور تھائرائیڈ پرابلم تھائرائیڈ کی بیماری مردوں کے نسبت خواتین میں زیادہ پیدا ہوتی ہے اور تھائرائیڈ میں گڑ بڑ پیدا ہونے کی وجہ سے ہارمونز میں بھی چینجز پیدا ہوتی ہیں جس کے نتیجے میں ہائپو تھائرائیڈزم کا مسئلہ پیدا ہوتا ہے اور اس سے آپ کو سلو میٹابولزم کے ساتھ ہی ایرریگولر پیریڈ میں بھی مبتلا ہونا پڑتا ہے ایسی خواتین جو کہ تھائرائیڈ کی بیماری کا شکار ہیں ان کو ہی ہارمونل ایم بیلس کے مسئلے سے بھی پریشان ہونا پڑتا ہے اس مسئلے کے لیے اگر کچھ نیچرل چیزوں کو استعمال کیا جائے تو بہ آسانی ایرریگولر پیریڈ کے مسئلے سے نجات حاصل کی جائے سکتی ہے تو آئیے جان لیتے ہیں نمبر ون فینیو گریگ سیڈز یعنی کے میتھی دانا میتھی دانا ہارمون کی خرابے کو ٹھیک کرنے اور ایرریگولر پیریڈ کے مسئلے کے لیے بھی اثر دار گھرے لونسکوں میں سے ایک ہے آپ کی باڈی میں جن نیوٹرنس کی کمی کی وجہ سے ہارمونل ایم بیلس اور ایرریگولر پیریڈز پیدا ہوتے ہیں اس کمی کو پورا کر کے پیریڈ سائیکل کو ٹھیک کرنے کے لیے میتھی دانا کا استعمال انتہائی مفیز ثابت ہوتا ہے اس کے لیے آپ ایک اپ پانی میں دو چمچ میتھی دانا کو ڈال کر انہیں دس منٹ تک اچھی طرح سے بھول کر لیجئے اس کے بارس ڈرنک کو چھان کر پیا جا سکتا ہے اس کے ریگولر یوز سے آپ کو پیریڈ سائیکل کی خرابی سے چھوٹکارہ ملے گا نمبر 2 سینیمن ڈرنک دارچینی خواتین کی باڈی کے لیے خاص طور پر بہت زیادہ افیکٹیو اور مفیز ثابت ہوتی ہے اس سے پیریڈز کی وجہ سے پیدا ہونے والے سٹیس کو ریڈیوز کرنے اور ہارمونز کو بیلز کرنے میں بھی مدد ملتی ہے اس کے لیے آپ ایک اپ پانی میں چار سے پانچ دارچینی کی سٹکس کو ڈال کر انہیں پانچ سے دس منٹ تک اُبال لیجئے پھر اس کو چھان کر اس میں آدھر چمہ شہر ڈال کر اس ڈرنک کو پی آ جا سکتا ہے کچھ ہفتوں تک اس ڈرنک کو لگتار پینے سے آپ ار ریگولر پیریڈ کے مسئلے سے خود کو چھوٹکارہ دلا سکتے ہیں دوسری کے ساتھ امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کے لیے مددگار ثابت ہوگی لائک کیجئے اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو کومنٹ کیجئے اگر آپ کے قرآن یہ سوال ہے شیئر کیجئے اپنے دوستوں کے ساتھ بھی اور اینڈ میں ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا اور ساتھ میں بیل آئیکن کو پرس کرنا بلکل بھی نہ بولیے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں